اوہم سینی جی یہ کیا ایسا یہ چوبیس کا ایجنڈا لے کے اگر چلتے ہیں تو کیا آج کی ڈیٹ میں جو مکھ بنتری بنتا ہے اس سے تو فرق پڑے گئی کہ کس طریقے کی گورننس پروائیڈ کرتے ہیں کس طرح کی پروفائل ہے ان کی کس طرح ہندوت کا ایجنڈا پورا کر سکتے ہیں تو اوہم سینی جی ایسی صورت میں یہ جو باتیں اوڑی افواہیں کہیں گے ابھی تو یا اس میں بات میں کچھ دم ہے کہ بابا بالکنات مکھ منتری کے کینڈڈیٹ ہو سکتے ہیں دیکھئے ہو تو کچھ بھی سکتا ہے کیونکہ مودی جی اور ہمیشہ صاحب جو تیہ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے لیکن راجستان کے سندر میں اور پھر دوہزار چوئیس کے الیکشن کے لیے جو آپ کو راجستان کی پچیس لوگ سبہ سیڑے چاہیے ہیں ان پچیس لوگ سبہ سیڑوں کو حاصل کرنا ان کا ابھی سیدھا مقصد ہے اس سیدھا مقصد کے کیسے حاصل کیا جائے کون ایسا آدمی ہو سکتا ہے جو اس میں ہو سکتا ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ وسندرہ جی کی پوپولیٹی تو ہے اس میں کوئی شاگی نہیں ہے جتنے لوگ الیکٹ ہو کر کے آئے ان میں سے 49 کو انہوں نے جا کے ایڈرس کیا ان کی کونسٹنسز میں جا کے بولی ہیں 34 لوگ الیکٹ ہو کر کے آگئے ہیں 34 وہ سارے مل رہے ہیں لگاتار جا کر کے اور اپنی نیتہ ان کو قرار دے رہے ہیں ساتھ ساتھ میں وہ بھاشا بھول رہے ہیں جو موڈی جی کو پسند آئے موڈی جی کا جس طرح کا ایٹیچوٹ رہا ہے جیسا آنے والے وقت میں کوئی آدمی یہاں پر ہو سکتا ہے بھوپیندر یادو راجستان کی راجنیتی کو بہت سمجھتے ہیں ان کے بارے کسی نے چرچہ نہیں کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنا جاتیوں کا سمن میں بٹھا کر کہ ان کو حاصل کرنے کا کام وہ کر سکتے ہیں کیا ہے انہوں نے پہلے رہے ہیں تو ان کا نام بھی ہو سکتا ہے ایسے بڑا روچک نام لگتا ہے بیشنو کا جو ریل منتری ہیں ان کے بارے میں بھی بہت کہا جاتا ہے لیکن اگر وفاداری کے سلسلے سے کہا جائے تو ارجون میڈوال ان کے سب سے زیادہ وفادار ہیں بھی ویشنو پھر راجنیتنگ یہ تو ہے نہیں وہ تو بیوروکرائٹ رہے وہ پھر اڈانی کے ہاں انہوں نے ڈائریکٹر تھے ان کا تو بیگراؤنڈ اس طریقے کا ہے جب آپ کا سکھا چلنے لگتا ہے تو پھر آپ یہ سب کہاں دیکھتے ہیں تب تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کو وہ کیونکہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس وقت تو جس طریقے سے مہدی جی کی یہ کر رہے تھے اور لوگ تو مر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے وہ لیکن ساتھ ساتھ میں مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر ارجون میڈوال نہیں تو آپ بہت ہی نیا چہرہ دینا چاہے اور وہ وومن مائلاؤں کو اپنی ستھائی روپ سے آکرسیت کرنا چاہے اور جو بلکل آپ کی وفاداری کے ساتھ میں رہے ہیں تو وہ دیا کماری ہیں جو یہاں سے اکتر ہزاروں بوٹوں سے الیکٹ ہی ہیں ابھی ویدھان سباب یہ ان کے لیے یہ جیدہ ایمپورٹنٹ ہے لیکن یہ جو ابھی بالکناتھ اور یہ جو کر رہے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ کچھ جن کا سلسلہ ہے ان کے ہاتھ میں کماند دینے کا مطلب ہوگا کہ راجستان سے جو ایک لوگ سبا سیٹ کے لیے آٹھ کونسٹنسی چاہیے جو آپ کے ساتھ میں رہیں تب تب جا کر کے 25 بنتی ہیں لیکن وہ اگر بالکناتھ اور وہ بالمکند جو جیپور میں ہے کہ کہ کاشی کو کراچی بنانا چاہتے ہو کہ تم وہ نہیں بننے دیں گے اس طرح کی باتیں جو کر رہا ہے ایک کہہ رہا ہے کہ بند کر دیجئے اپنا کل سے اب میں آ گیا ہوں یہاں پر اب سب چوروں کو بھرستہ اچاریوں کو بھار نکال دیجئے گا کل سے نہیں دکھنے چاہیے بلکل یہ سپرے کے پت میں جاری کر رہا ہے انس کو وہ کیسے 25 سیٹے حاصل کریں گے تو مجھے بڑا ہو رہا ہے مجھے یوں بھی لگ رہا ہے دیکھئے یہ ہو سکتا ہے آپ اس کو انیلائز کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے کاؤنگریس زیادہ پراجت نہیں ہوئی ہے ٹوٹل ملا کے دو لاغ کر کچھ ووٹوں سے ہی پیچھے باقی ویسا ہی سلسلہ ہے تیٹی نائن پوائنٹ سمتنگ ان کے ان کے ان کے دو پرسنٹ کا فرق ہے ایسا نہیں ہے اور ساتھ ساتھ میں کاؤنگریس کے جو پروگرام ہیں بڑا کونسٹیوشنیلی اپل کرنے والے گمبیرتا کے ساتھ میں سوچتے ہیں سب کو یاد آ جائے گا جو گیس کا سلینڈر کہاں ہے پانچ سو روپے میں ملنے ملنے والا تھا چرنجے بھی وہ علاج کا جو ہیلتھ گارنٹی ہے وہ پچاس لاکھ روپے کہاں ہے یہ آد آ جائے گا پرانی پینچن سلسلہ ہر میں سب آتے ہیں یہ سب آدے تو گیلوت نے کیا ہے سب آتے ہیں یہ اسٹیبلش ہو جائیں گی ایسی اسٹیوٹی میں ان کے جو چکر جل رہے ہیں وہ بلکل اتنا سہز نہیں ہے اب راجستان کو رول کرنا اور موڈی جی کی گارنٹیز تو کبھی اسٹیبلش نہیں ہوئی نہ پندرہ لاکھ آئے نہ دو موڈی نے کہا تھا تو ایسا کچھ یہاں چلنے والا ہے نہیں جیسے جیسے تکلیف ہیں بڑھیں گی لوگوں کو محسوس ہوگا کہ وہ جو یہاں پر تو وہ جو کیا کہتے ہیں دھان کی قیمت بھی تیہ کرنے کا سلسلہ وہ سمجھو دا والا سلسلہ بھی لاغو کر کے کانون بنانے کے بات ہو چکی ہے مہلاؤں کو جس طریقے سے دس ہزار روپے سال میں دینے کے بات یہ ساری گارنٹیز جو سیبن گارنٹیز ہے کانگریز کی ایشو کی علوت گورنمنٹ کی جو ہیں جن کے بارے میں وہ کافی لیکن اس کا اثر تو نہیں ہوا دیکھیں جیتے تو بہت ہی بہت ہی کی گارنٹی میں نا دیکھیں کہاں کانگریز پراجت کہاں ہوئی ہے ایسے کیوں مانتے ہیں آپ ایک کروڑ کچھ ملے تو ایک کروڑ کچھ کانگریز کو ملے یہ یہ ایک الیکشن کا سلسلہ ہے جس میں ہو گیا اور وہ بھی پرچارت زیادہ ہو رہا ہے بڑی بائیوسی کے ساتھ میں جیتے ہیں لوگ کتنے ووٹوں سے کتنا مارجین ہے وہ بھی دیکھ لیجئے آپ ایسا کچھ نہیں ہے جتنا یہ گودی میڈیا ہے اس کو بولتے ہیں وہ بول رہا ہے پرانی کہاوت ہے جو جیتا وہ سکردر سکردر اس لیے مان رہا ہے نا لیکن اس لیے زیادہ چرچہ نہیں کر رہے چرچہ اس کی کر رہے ہیں جو لوگ سبا کی الیکشنس ہوں گے ان کے اندر جو چیزیں اسٹیبلیش ہوں گی واپس چیزوں کا چیزیں جن پر وچار ہوں ہوں گی ہوں گی